بھارت کے زیرنظام کشمیر میں مواصلات کے سب ہی ذرائع پر پابندی کے رہتے ہوئے لوگ اب متبادل راستوں کی تلاش میں ہیں اکیسویں صدی میں جبکہ بھارت میں یہ شور ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا کی تحریک چل رہی ہے یعنی ہر ایک شہری کے ہاتھ میں موبائل فون ہوگا اور وہ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں ہوگا ایسے میں یہاں جبکہ دو ہفتوں سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے کرفیو ہے لوک ڈاؤن ہے اور مواصلات کے سب ہی ذرائع بند ہیں لوگ سری نگر میں قائم اس مرکزی ڈاکھانے کے باہر انتظار کر رہے ہیں کئی دن سے یہ ڈاکھانا کام بھی کر رہا تھا لوگ ایسے داور میں جب لوگ ایس ایم ایس اور واتس اپ کے ذریعے پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی کونے میں اپنے اقربہ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں ایسے میں لوگ خطوط لکھ کر ٹیلی گرام بھیج کر یا اگر پیسہ ٹرانسفر کرنا ہو تو منی آرڈر کا استعمال کرتے ہیں جو کہ بہت پرانی بات ہے ہمارے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہیں یہاں سری نگر سے تعلق ہے ان کا آپ اپنا نام بتا ہے جی میرا نوید ہے آپ کیا کرنے آئے ہیں جی مجھے یہاں پہ ایک پوست کرنا تھا تو میں کل بھی آیا تھا کل جب میں آیا تھا یہاں پہ ایک بندہ ٹوٹل آیا تھا تو اس ٹائم انہیں بولا کہ آپ ایک کام کیجئے کیا آپ کی عمر بہت کم ہے آپ نے کبھی بھی ڈاک کھانے کا تجربہ نہیں کیا ہوگا جب آپ نے ہوش سنبھالا ہوگا آپ انٹرنیٹ موبائل بینکنگ اور دوسرے ذرا استعمال کریں کیسا لگتا ہے آپ کو یہ آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ ڈاک کھانے سے کام ہوتا ہے اپنے احساسات بتائیں ڈاکھانے پہ آنے کا یہ تجربہ جی بلکل یہاں پہ تو we are living in a digital world تو we have experienced تو ہم نے experience کیا ہے جب بھی ہم مطلب صبح اٹھتے تو موبائل کا use کرتے شام کو بیٹھتے تو موبائل کا use کرتے تو ابھی جو یہ یہاں پہ ہم پوسٹ آفیس پہ آئے ہیں یہاں پہ جو مطلب ہم یہاں پہ experience کیا ہے مطلب it's very good ہم نے سوچا تھا مطلب جیسے سنا تھا اپنے بزرگوں سے تو ابھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بندی ہے تو ابھی ہم نے کچھ اچھا experience ہوا نہیں اس کا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت نے ڈاکھانے کے تمام ملازمین کو حکم دیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے اپنے ڈاکھانوں پر حاضر ہو جائیں کیونکہ آج کے اس جدید ترین مواصلاتی تیز رفتار دور میں بھی کشمیر کے لوگ ایسے حالات سے گزر رہے ہیں جہاں انہیں اپنے اقربا کو خطوط لکھ کر اپنے حالات اور اپنی خیر و آفیت کے بارے میں متعلق کرنا پڑتا ہے